جہندر نمسکار میرے سیر چینلیو لارڈلو لارڈلو سواگتہ آپ سبھی گا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو خیڑ میں پڑھ دوستوں آج کا یہ ویڈیو اسپیسیلی آپ سب کے منہ میں ایک خیال آتا ہوگا کہ ابھی جو ہمارے تینوں سناؤں کے جو پرموں کے سی ڈی ایس بیپنڈاؤت جن جو صحید ہو گئے ہیں دیس کے لیے اور ابھی ابھی ان کا جو انتیم سنسکار ہوا تھا پورا سین یا سمان کے ساتھ ہوا تھا آپ نے ایک چیز دیک کی ہوگی کہ ان کو سترہ توپوں کی سلامی دی گئی کتنی توپوں کی سترہ توپوں کی ان کو سلامی دی گئی تو آپ کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی آنے چاہیے کہ ان کو سترہ توپوں کی جو سلامی دی گئی اس کے پیچھے ریجن کیا تھا ان کو اکیس توپ کی سلامی کیوں نہیں دی گئی یا سات توپوں کی سلامی کیوں نہیں دی گئی آپ نے سکنا ہوگا کہ اکیس توپوں کی سلامی دینا یا سات توپوں کی سلامی دینا تو ان کو پھر سترہ توپ کی سلامی کیوں دی گئی اس کے پیچھے کیا ریجن ہے ٹھیک ہے جب ان کا ہلکوپٹر قریص ہوا یا دیش کے لئے جب سعید ہوا اب سبھی کو پتا کہ تینوں سے ناؤں کے پرمک جو پہلے آرمی کے چیپ بھی رہ چکے ہیں جنرل رہ چکے ہیں اور تو ان کے جب انتیم سنسکار میں ان کو سترہ توپوں کی اسلامی دی گئی تو اس کے پیچھے ریجن کی آتا میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں جانکار دیتا ہوں دیکھئے پہلے کیا ہوتا تھا سموندری جاج کی سرکسہ میں سات توپے لگتی تھی جو سموندری سرکسہ ابھیان شروع ہوئے تھے شروعات میں جب جتی ہے اس کے بعد تو اس سمیں چودوی ستابدی سے شروع ہو آتا میں آپ کو ہوتا ہوں یہ جو توپوں کی سلامی ہے یہ چودوی ستابدی سے شروع ہوئی تھی کہ پہلے راجہ مہاراجہوں کو توپوں کی سلامی دی جاتی تھی تو اس سمیں کیا واقعی سنے ابھیانوں میں جیسے جو جاج تھی اس پر سات توپ ماؤنٹ ہوتی تھی سات توپے ماؤنٹ ہوتی تھی اس کی سرکسہ کے لئے تو جب بھی ایسا کوئی جیسے راجہ مہاراجہ اس کا دیہانت ہوتا تھا تو ان کو اس سات توپ کی سلامی دی جاتی تھی کیوں کیونکہ جو جھاج تھی اس سمیں ان کی سمتہ اتنی تھی کہ اس میں سات توپوں کا ہی گوڑا بارود اکھٹا کیا جا سکتا تھا تو ان کو سات توپ کی سلامی دی جاتی تھی پھر آپ نے سنا ہوگا اکیس توپ کی سلامی تو جن کو بھومیگت سلامی دی جاتی تھی یعنی جو سات سلامی ملتی تھی وہ کہاں ملتی تھی شموندر میں جہاج کے دوارہ جن کو بھومیگت یعنی جمین سے توپوں کی سلامی دی جاتی تھی اس سمیں وہ اکیس دی جاتی تھی اب بات اگر آپ بریٹین کے جیسے کروگے راجہ کی یا بریٹین کے پرموک ہوگی تو ان کو جب سلامی دی جاتی تو سو توپوں کی سلامی دی جاتی اتنے کی سو توپ کی سلامی دی جاتی تھی اب دیر دیرے وہ چین چورج میں بہت سارے دیس کا اپنا نیم اپنے اپنے بدلاؤ ہو گئے لیکن ابھی سترہ توپوں کی جو سلامی دی گئی اس کے پیچھ ریجن ہے کہ بھارتی شہنہ میں ہمارے دیس کا اپنا نیم ہے ہر دیس کا اپنا نیم ہے بھارتی شہنہ میں ایسا نیم ہے کہ کوئی بھی اچھے پد ادھکاری یا جیسے پردان منتری راشپتی یا دیس کے پرمک پد ہو اس کے علاوہ سنیا دھکاری سنیا دھکاری میں ہر رینک نہیں جیسے اگر جنرل ہو اور آپ کو پتا ہے سیڈے سے انہیں تینوں سناؤں کے پرمک ہے تو تو اس کا اگر اس پرکار سے سعید ہوتے ہیں دیس کے لیے یہ آکاس میں ایک ندر ہوتا ہے تو ان کو سترہ توپوں کی شلامی دی جائے گی یہ ہمارے سویدان میں لکھیتا ہے لیکن لارلو اسی لئے ان کو سترہ توپوں کی شلامی دی گئی یہ آپ کے لئے جاننا بہت ضروری تھا لارلو جے ہند جے فارد